محمد علی صاحب کا تعلق حیدر آباد سندھ کے ایک مذہبی گرانے سے ہے قدرت نے انہیں قابل رشت قد و قامت اور بجی خدوخار اور مدبر انداز سے نوازتا انہوں نے ریڈیو پاکستان کو اپنے فنی کریر کی پہلی منزل بنایا اپنے محبوب سے جدا ہو کر لزت غم سے آشنا ہو کر اپنے محبوب سے جدا ہو کر دل کہیں جب سکون نہ پائے گا دل کہیں جب سکون نہ پائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا کتنا خوبصورت پیکج ہے نا اتنی سی جھلک بھی مجھے ان کی پسند ہے نا الگ لکھ الگ پرسنالیٹی ہمارے ملک کے چند عظیم ترین اداکاروں میں انہیں شامل کیا جاتا ہے صرف ملک میں نہیں بلکہ پورے برے سرغیر میں کیا آلہ ایکٹر بڑا نام اچھی پرسنالیٹی نیک انسان کیا بولے ان کے بارے میں اور ایسی جانے کتنی ہستیاں ہم سے بچھڑتی جا رہی ہیں اور یقین کیجئے ان کی نا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے جس طرح کی ایکٹرنگ یہ کر دیتے شاید ہی کوئی کر پائے وحید مراد صاحب محمد علی صاحب سلطان راہی صاحب یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتے اور محمد علی صاحب تو ایک ایسا آساسہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بھی نا ہم بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں لفظ نہیں ہوتے ہمارے پاس آج ان کی برسی ہے سارے عوام سے التجا ہے کہ ان کی برسی کے لیے دعا کیجئے گا ان کی جنت کے لیے ان کی آخرت کے لیے ریلیشنشپ کچھا دھاگا جسے کہتے ہیں دور جو ہے وہ استعمال کی جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ میہ بیوی کے رشتے کے لیے کچھا دھاگا ہے ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے اتنا نازک ریلیشن کہا جاتا ہے کیونکہ اگر شک اس رشتے میں آ جائے تو پھر تو یہ رشتہ ہمیشہ مطلب کبھی اس طرح کبھی اس طرح اپنی راہ پر نہیں چلتا اگر شوہر کوئی کام اچھائی کی طرف بھی کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے بیوی کو اگر شک ہے تو وہ فیل کرے گی کہ نہیں بھئی اس میں ضرور دال میں کچھ کالا ہے تو شک بہت بری چیز ہے ایسی طرح کا ایک مسائل ہمارے کپل کو فیس کرنا پڑا ہے میرے ساتھ موجود ہیں نادیا جی اور نادیا جی میرے پاس میری پروگرام کی کوئی دو اپیسوڈ دیکھنے کے بعد یہ شکایت لے کر آئی تھی کہ مجھے شک ہے اپنے میاں پر تو کیا شک ہے کیا کہانی ہے جانتے ہیں ان کی زبانی میرے ساتھ موجود ہیں میسز زفر السلام علیکم ٹھیک ٹھاک ہے آپ خیریت سے ہیں آپ کی کہانی ذرا میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گی کہ کیا مسئلہ ہے جس پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ میرا میاں کسی اور عورت کے ساتھ جو ہے افیر چلا رہے ہیں فیضہ بات بات کی فیل ہوتا ہے اس کا نام لے دیتا ہے اس کا نام کیسے لے دیتا ہے آپ کو بول دیتے ہیں میں سلکی سے پیار کرتا ہوں نہیں نہیں ایسے نہیں ہے غلطی سے کبھی بار مو سے نام میں سن لیتا ہوں نام کیا ان کا منزہ منزہ اچھا میں بہت زیادہ پریشان ہوں منزہ 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 جس سے یہ پہلے شادی کرنا چاہ رہے تھے آپ کی شادی سے پہلے میری شادی سے پہلے یہ ان سے شادی کرنا چاہ رہے تھے شادی نہیں ہوسکی یہ نہیں مچ پتہ پسند کرتے تھے تو شادی کرنا چاہ رہے تھے جی بالکل ایسی ہے پھر کیا ہوا پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی لیکن وہ ذینی طور پر میرے ساتھ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ شادی کیسے ہو گئی بس ارینج میریج اچھا گھر والوں کی پسند سے ہو گئی اچھا 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 تو ان کے گھر والوں نے مطلب رضا مندی نہیں دی منزدہ کے ساتھ شادی کے لیے تو آپ کے ساتھ شادی کرا دی مگر جب آپ کی شادی ہوئی ریسنٹ آپ کی نینے جب شادی کے دن تھے اس وقت آپ کو پتا تھا کہ ان کا فیر ہے منزدہ نامی لڑکی کے ساتھ پتا تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ اب ظاہر شادی ہو گئی ہے یہ میرا شوہر ہے لیکن وہ نہیں وہ چیز نہیں ہے تو آپ نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی نہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں خود نہیں زینی پریشانی میں ہونا کہ فیضا میں بتا نہیں سکتی یہاں تک کسی لیے تو آئی ہوں آپ تک کیونکہ جب آپ میرے پاس آئی تھی اس وقت بھی آپ مجھے منٹلی بہت ڈسٹرپ لگ رہی تھی کیونکہ یہ سیچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ عورت جو ہے کانشوس ہو جاتی ہے یہ کجیب دائرہ اس کے اردگرد کھج جاتا ہے جس میں وہ اپنی دنیا بسانا شروع کر دیتی ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے بلکل اسی ہے تو اب یہ جو ان کا افیر ہے یہ ابھی تک ہے ان کے ساتھ آپ کو یہ فیل ہے بلکل اسی ہے مسئل آتی ہے تو وہ سیٹ پہ ہو جاتا ہے سیٹ پہ ہو جاتا ہے سیٹ پہ ہو جاتا ہے کبھی آپ نے پکڑا ان کو کوئی ایسی باتیں کرتے ہوئے نہیں باست بات نہیں کرتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں یہ میری اوفس کال تھی یہ میری وہ کال تھی یہ کال تھی اس چیز پہ تو وہ ماند ہی نہیں ہے آپ نے کبھی ان کو کاؤنٹر کیا ہو یا کبھی ان کے موبائل کو چیک کرنی کی کوشش کی ہو ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے کبھی نہیں وہش روم بھی جاتے ہوں گا تو موبائل ساتھ لے جاتے ہوں گے بلکل اسی ہے بلکل اسی ہے پھر بھی کبھی تو موقع ملی جاتا ہے اب بندہ پیچھے اگر یا کچھ نا کچھ تو آپ نے کوئی ایسا موقع نہیں حاصل کیا فضا میں نے آپ کو نمبر دیا اس لڑکی کا منززہ کا نمبر دیا وہ موبائل سے چوری نکالا ہے اچھا تو اس میں میسیجز کوئی سیو ہوتے ہی دیلیٹ کر دیتے ہیں کوئی منززہ کے مصر دیلیٹ کر دیتے ہیں دیلیٹ کر دیتے ہیں دیلیٹ کر دیتے ہیں تو جب آپ نے یہ نمبر لیا تو بعد میں آپ نے اپنے شوہر سے بات کی ہاں پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ منززہ نہیں ہے یہ میری اوفیس کال ہے یہ میرے وہ ہے یہ ہے کبھی اس چیز پہ مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو پیار کرتے ہیں نہیں بالکل نہیں پیار کرتے ہیں میری ہر چیز کو پورا کرتے ہیں لیکن شاپنگ کپڑا گھر ہر چیز بیٹی پہ بھی توجہ دیتے ہیں میری ایک بیٹی ہے اور اس کو بھی پیار کرتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہے جو میں دیکھنا چاہتی ہوں ایک کال لیتے ہیں پہلی کال ہے ہمارے پروگرام کی تو زران کو شامل کرتے ہیں پھر لوگوں سے مشورے جو ہے لینا شروع کریں گے جب آپ مسئلہ لے کر آئیں عوام کے سامنے تو وہ آپ کو ضرور کوئی حل بتائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم کہاں سے کال ہے دبائی سے بات کریں نام زرہ حضور سے دوبارہ بولیے گا عبرار ملک عبرار ملک بات کریں جی عبرار کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کیا ملکتا ہوں سیزا بھائی برزی میں آپ سب بہت دل سے پرگرام دیکھتا ہوں صبح تو میں نہیں دیکھ سکتا لائے پرگرام لیکن دلچی سے جانے کے بعد رات کو جب دوبارہ رفیر ہوتا ہے تو میں بڑے شوق سے آپ سب پرگرام دیکھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں بھی میرے تو میں پہلے جب پاکستان میں تھا کلامباد میں تو یہ جو بہت شکریہ ہیں ان سے یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ شک وہ شکتا ہے کسی پرسنل کار بھی ہوتی ہے کسی دوست کی یا کسی آفرک کے بارے میں جو بیویں سے نہیں بیتھ کر بات کر سکتا ہے دور جا کے بات کر دی پر دیتا ہے میرا بھی ایسی ہی تھا بلکل سیم کوئچن میرے بھی تھے ہر بات پر شک کرنا ہر بات پر لگنا یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اگر وہ ٹھیک ہوتا جسی لگ کی شاہدی سے پہلے تو آپ کے اندر اگر وہ چیز ہوتی تو اس کو اپنی طرح خیل رہتی بلکل اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں تھی تو آپ بھی وہ پوپر آپ شک کر رہی ہیں تو زہرہ وہ تو ایک بات تو دوبارہ ہی درائیں گے تو اسی طرف ہو جائیں گے پھر اچھی نہیں دیتی آپ کو اس مات کرنا دیئے انسرس کرنا دیئے انسرس کرنا دیئے تو ان کو خود بہت اس مال طرف آ جائیں گے اگر ہوا بھی آتا کچھ اپنے اندر ہو فکرانٹی لائیں آپ کہ وہ آپ کی طرف آ جائیں یہ اور تو بھی اپر ڈیپنڈ کرتا ہے اچھا تینکیس سو مچ عبرال آپ نے اتنی دور سے کال کیا پروگرام کی بھی تاریف کی ٹاپک میں بھی ہمارا ساتھ دیا تینکیس سو مچ ابھی ٹاپک کو ہم ذرا اور آگے لے کر جائیں گے تو ہمیں سچ اور جھوٹ کا بھی پتا چلے گا یہ بھی پتا چلے گا کہ کہانی کس طرف جاری ہے اگزیکلی غلطی کس کی ہے اور ہم پروگرام میں صرف ہمارے ساتھ یہ ان کی وائف نہیں ہے جن کی یہ بات ہو رہی ہے میں ہوں فضالی اور ٹاپک چل رہا ہے ہمارا شک کے اوپر کیونکہ ہم منا رہے ہیں سپیشل ویک اوف یہ بیویاں